اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى يوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الى يوم الدین الحمدللہ آج انتیس اکتوبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایک سو اٹھارہ ون ایٹین ہوگا آپ کے یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے آج ایک کرٹیکل ٹاپک کے طور پر چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا ایشو چل رہا ہے اس کی وجہ سے پچھلے مسلسل تین لیکچرز جو ہیں میرے اسی سے ریلیٹڈ ہوئے تھے اسی کونٹیکسٹ میں پچھلی دفعہ ہم نے دجال کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی تو اسی ویڈیو میں چونکہ میں نے پرانی کسی ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا تو بعض لوگوں نے کومنٹس میں یہ لکھا کہ ایسا ابن مریم علیہ السلام کے ٹاپک کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے اڈریس کیا جائے تو یہ فیڈبیک جب مجھے دی بھائیوں نے تو میں نے کہا چلیں آج کا جو ہمارا سپیشل ٹاپک ہے وہ ہم اسی پر رکھتے ہیں آل ایڈی میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی ویڈیوز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی ہیں لیکن چونکہ اب ایک محول بنا ہوا ہے اس حوالے سے تو محول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو عام حالات و واقعات کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں جو ایکسٹرارڈنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ایسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک ازمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ازمائش پھر کسی ایک